بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے جرنل نولیج کے کوسٹنز اور پاکسان افیر کے کوسٹنز دونوں چیزیں ہم ساتھ میں مکس کر کے دیکھیں گے اور امپورٹنٹ کوسٹنز میں نے اٹھایا ہے جو کہ ایکسپیکٹیڈ بھی ہیں اور کافی ساری ٹیسٹ میں آ بھی چکے ہیں تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں وہ کوسٹنز کون سے ہیں اور ان کے صحیح جوابات کیا ہوں گے سب سے پہلا کوسٹن ہے توٹل نمبر آف کانٹیننٹس ان دا ورلڈ آر دنیا میں کتنے کانٹیننٹس ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی سیون دنیا میں سیون کانٹیننٹس ہیں اس سے متعلق کچھ انفرمیشن ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کانٹیننٹ کونسا ہے تو سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے ایشیا اور سب سے چھوٹا کونسا ہے وہ ہے اسٹریلیا ٹھیک ہے اور ایک اور سوال آتا ہے کہ کون سے کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کنٹریز ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آفریقہ آفریقہ میں 54 کنٹریز ہیں آفریقہ کانٹیننٹ میں اگلا قویسٹن ہے دنیا میں سب سے لارجیسٹ اوشین کون سا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے پیسیفک پیسیفک لارجیسٹ بھی ہے اور ڈیپیسٹ بھی ہے ورلڈ کا اگلا قویسٹن ہے دنیا کا سب سے سیمال اوشین کون سا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی آرکیٹک اوشن اگلا کوسٹن ہے دیڑ سی اس لوکیٹیڈ بیٹوین وچھ ٹو کنٹریز دیڑ سی کون سے دو کنٹریز کے بیچ میں ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی جورڈن اینڈ اسرائیل اگلا کوسٹن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی فرنچ فرنچ کے پپل نے اسٹیچو آف لیبرٹی گفٹ کیا تھا یو ایس اے کو اٹھائیس اکٹوبر ایٹین ایٹی سکس میں دیورنگ امریکن ریولیشن اور یہ اسٹیچو آف لیبرٹی کہاں پر ہے یہ ہے نیو یورک میں اگلا کوسٹن ہے نیچے اپشن دیئے ہوئے ان میں سے صحیح اپشن ہے اپشن اے اگلا کوسٹن ہے جلدی مت کریں وہ جاپا نہیں ہے اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی نوروے جاپان کو لینڈ آف رائزنگ سن کہتے ہیں لینڈ آف میڈنائٹ سن نوروے کو کہتے ہیں اگلا کوسٹن ہے کونسی کنٹری کو یورپ کا پلے گراؤنڈ کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے سویزر لینڈ اگلا کوسٹن ہے کونسی کنٹری کو لینڈ آف تھاؤزنڈ لیکس کونسی کنٹری کو لینڈ آف تھاؤزنڈ لیکس کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی فن لینڈ اگلا کوسٹن ہے کنٹری کو لینڈ آف تھنڈر بولٹس تھنڈر بولٹس مطلب سخت طوفان جو آتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے بھوٹان بھوٹان is the لینڈ آف تھنڈر بولٹس تھنڈر اسٹرومز اگلا کوسٹن ہے کونسا ملک ہے جس میں جو ہے نا وہ ملتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی اگلا قسطن ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹی کون پروڈیوس کرتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے چائنا اگلا قسطن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی قائد اعظم محمد علی جنا اور یہ اپائنٹ کب ہوا تھا یہ چودہ آگست کو اپائنٹ نہیں ہوا تھا یہ اپائنٹ ہوا تھا پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو پہلا گورنر جرنل آف پاکستان اگلا قسطن ہے what was the major event of 1971 انیس سو اکتر میں کون سا major event ہوا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی بنگلہ دیش سپریٹیڈ فرام پاکستان بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا تھا بقائی اپشن بھی دیکھ لیتے ہیں زیڑے بھٹو گوٹ اریسٹڈ رفکارلی بھٹو کو انیس سو ستتر میں اریسٹ کیا گیا تھا نائنٹین سیونٹی سیون میں پی پی واس فارم پی پی نائنٹین سکسٹی سیون میں فارم ہوئی تھی اور محمد خان جنرل جو بکم پی اے محمد خان جنرل جو کو سیلیکٹ از پرائم منسٹر جنرل زیاو الحق نے نائنٹین ایٹی فائیو میں اگلا قسطن ہے یہ اوڈی آئے ورلڈ کپ بھی بات ہو رہی ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی نائنٹین نائنٹی ٹو پاکستان نے انیس سو بان اوے میں اوڈی آئے ورلڈ کپ جیتا تھا اور دو ہزار نو میں پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اگلا قسطن ہے پاکستان نے اپنا پہلا ہکی کا گولڈ میڈل کپ جیتا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی نائنٹین سکسٹی میں اگلا قسطن ہے پرویز مشرف کہاں پیدا ہوئے تھے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی دہلی میں دہلی جسے آج ہم نیو دہلی کے نام سے بھی جانتے ہیں جو کہ انڈیا کا کیپٹل سٹی بھی ہے اگلا قسطن ہے مغل بادشاہ جہانگیر کی مزار یا اس کا ٹوم کہاں پر ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے لاہور میں راوی ریور کے کنارے پہ اگلا قسطن ہے پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی جیسمین اگلا قسطن ہے وہ ڈیزائن پاکستان's نیشنل فلیگ پاکستان کا قومی جھنڈہ کس نے ڈیزائن کیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی امیر الدین کدوائی اگلا قسطن ہے پاکستان کا قومی طرح نہ کس نے لکھا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی حفیظ جالندری اگلا قسطن ہے پاکستان کا دوسرا پرائم منسٹر کون تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے خواجہ نازم الدین اور پہلا کون تھا پہلا تھا لیاکت علی خان اور تیسرا کون تھا وہ تھا محمد علی بغرا اور چوتھا کون تھا وہ تھا چودری محمد علی اگلا قسطن ہے نیلسن منڈیلا بلانگس ٹو وچ کنٹری نیلسن منڈیلا کا تعلق کون سے ملک سے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی ساؤتھ آفریقہ اگلا قسطن ہے شہباز شریف ایس دیش پرائم منسٹر آف پاکستان جتنے بھی پرائم منسٹر گزر چکے ہیں ان میں سے شہباز شریف کا کون سا نمبر ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بھی 23rd شہباز شریف ایس دیش پرائم منسٹر آف پاکستان تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو بٹ فل آف انفارمیشن ہے یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے کام بھی ضرور آئے گی اور ان میں سے کافی ساری قسطن بھی لگیں گے کافی ساری تیس میں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ